ہر اب بات کرتے ہیں پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرری اور تبادلے کی کور کمانڈر پشاور لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بہاول پر تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ پشاور کور کی ذمہ داری لیفٹنینٹ جنرل سردار حسن عزر حیات کو سومتی گئی لیفٹنینٹ جنرل خالد زیہ کو ملٹری سیکیٹری پاک فوج تائنات کر دیا گیا یہ رپورٹ دیکھئے پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرری اور تبادلے آئی ایس پی آر کے مطابق پشاور کور کی کمانڈ کرنے والے لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کو اب بہاول پور کور کی کمانڈ سومت دی گئی ہے چکوال کے گاؤن لطفال سے تعلق رکنے والے لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور بننے سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید سے پہلے کور کمانڈر بہاول پور رہنے والے لیفٹنینٹ جنرل خالد زیا کا تبادلہ کر کے ملٹری سیکرٹری پاکستان آرمی تائینات کر دیا گیا قبائلی علاقوں میں قیام امن اور افغان صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم پشاور کور کی کمانڈ اب لیفٹنینٹ جنرل سردار حسن عزر حیات کریں گے بطور جی آئی سی سیون انفنٹری ڈویزن میران شاہ میں تائینات بھی رہے جنوبی وزرستان میں بطور برگیڈیر برگیڈ کی کمانڈ کی آئی ایس آئی میں تائیناتی کے دوران افغان امن عمل میں قلیدی کردار ادا کیا جبکہ چین میں بطور دفاعی اتاشی بھی فرائض انجام دے چکے ہیں